اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لائی سی کے آئی پیو کی بہت بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں میرا نام ہے شبھان سچورس یاد تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جلدی سے جا کر آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لائی سی کا آئی پیو تو انڈیا کا آج تک کا سب سے بڑا آئی پیو ہونے والا ہے اس لئے یہ آئی پیو زیادہ چرچاؤں کا وشہ بھی بنا ہوا ہے اور لوگ اس آئی پیو کا انتظار کافی لمبے سمائے سے کر رہے ہیں اور اس آئی پیو کی اپ ڈیٹ پر اپ ڈیٹ آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن آج کی جو اپ ڈیٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ نیویشکوں کو اس سے نراسہ ہونے والی ہے تو چلیئے سب سے پہلے اپ ڈیٹ کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں لائی سی کے بورڈ کی آج میٹنگ ہوئی جس میں کچھ ماتپونڈ فیصلے لیے گئے اور سورس کی اگر مان ہے تو لائی سی بورڈ نے جو آئی پیو کا سائز ہے اس کو کم کر دیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دی آر ایچ پی میں جب انہوں نے دی آر ایچ پی یعنی درافٹ ریڈ ہیرنگ پروسپیکٹر سمجھ کیا تھا سیبی کو یعنی آئی پیو لانے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ لائی سی کا پانچ پرسنٹ حصہ جو ہے آئی پیو کے ثرو مارکٹ میں لائے جائے گا لیکن اب پانچ پرسنٹ حصے کو کم کر کر قریب 3.5 پرسنٹ کے آس پاس تک کر دیا گیا یعنی جو نمبر آف شیئرز قریب 31.6 کروڑ کے آس پاس بتایا گئے تھے وہ نشتر روپ سے یہاں پر کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب دیکھیں کچھ دن پہلے ایک نیوز آئی تھی جس میں ویلویشن کو کم کیا گیا تھا یعنی کہ یہاں پر نمبر آف شیئرز تو اتنے ہی تھے لیکن ویلویشن کو کم کیا گیا تھا قریب 40% تک ویلویشن کو کم کرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن یہاں پر ویلویشن کی بات نہیں ہے ویلویشن تو کم ہوگا ہی ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو آئی پیو کا سائز ہے اس کو کم کرنے کی بات کہی جاری ہے یعنی کہ اب نمبر آف شیئرز بھی یہاں پر کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر آگے اگر بتائیں آپ کو تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 55000 کروڑ کا آئی پیو ہوگا یا 60000 کروڑ کا آئی پیو ہوگا اکل نیوز آئی تھی جس میں ویلویشن کم کیا گیا تھا اور ویلویشن کو کم کر کے بتایا جا رہا تھا کہ یہ 30000 کروڑ کا یہ آئی پیو ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن اب یہاں پر سائز کو بھی کم کیا گیا ہے 5% سے یہ جو سائز ہے 3.5% کے آس پاس تک کیا گیا ہے اور اب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئی پیو 21000 کروڑ کے آس پاس کا ہوتا ہوا نظر آئے گا یعنی کہ آئی پیو کے سائز کو ایک بار پھر سے یہاں پر کم کیا گیا ہے پہلے ویلویشن کو کم کیا گیا اس کے بعد یہاں پر جو ہے سائز کو بھی کم کیا گیا اب دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اب جو سائز جس طرح جو ویلویشن پر آئی پیو آئے گا دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو انسورر ایمیڈیٹ ویلو ہے اس کا قریب وہ ہے قریب 5.39 جس کا قریب 1.1 ٹائم سی یہ جو ہے اس کا ویلویشن ہوتا ہوا نظر آئے گا سیدھا سرال بھاسا میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لائی سی کا آئی پیو ہے اس کا جو 5% حصہ مارکٹ میں آ رہا تھا اب اس کو کم کر کے 3.5% کیا گیا ہے اور پہلے جو 55000 کروڑ یا پھر اس سے زیادہ بتایا جا رہا تھا اب اس کے ویلویشن کو 40% کم کیا گیا جس سے وہ 30000 کروڑ کے آس پاس آ گیا اور اب یہاں پر جو ہے پرسینٹیج کو بھی کم کیا گیا ہے جس سے یہ آئی پیو کا جو سائز ہے 21000 کروڑ کے آس پاس آتا ہوا نظر آ رہا ہے اب دیکھیں یہ تو باتیں بہت ہو گئیں بہت دن سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بھائی کب آئے گا کیوں آئے گا کیسے آئے گا کتنا آئے گا اس ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن اب سمائے آ گیا ہے فائنل ڈیشیجن کا تو اب بات آتی ہے کہ اس کا جو ٹرائز بینٹ بغیرہ ہے یا پھر جو چیزیں ہیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں کب تک پتا چل جائے گا کیلئے لی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی دیکھیں 12 تاریخ 12 مئی اس کی جو ہے لاز ڈیٹ ہے 12 مئی تک اگر یہ آئی پیو مارکٹ میں لسٹ نہیں ہوتا ہے تو ان کو فریش ڈیر ایچ پی سمیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی کہیں جا کر پھر ایک سے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم لگے گا ان کو تو یہ سرکار کی جو منصہ ہے کہ یہ 12 تاریخ کے پہلے ہی مارکٹ میں لسٹ ہو جائے تو اسی لیے اب جو ڈیٹیلز بغیرہ ہے جو ڈیٹس ہے وہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 27 اپریل کے دن اناؤنس کی جا سکتی ہے یعنی کیا پرائز بینٹ ہوگا کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا کتنا ریجرویشن ملے گا اور کتنا پرائز بینٹ ہوگا یا پھر کتنا سائز ہوگا وہ ساری چیزیں جو ڈیٹیلز ہیں 27 اپریل کو یہاں پر گھوسیت ہو سکتی ہیں اناؤنس ہو سکتی ہیں تو دیکھیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایپیو دو مئی سے سٹارٹ ہوگا تو نشیط روح سے دو مئی سے یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر 27 اپریل کو اس کی جو ہے گھوشنا ہوگی تو دو مئی کو یہ آرام سے اوپن ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی دکت بالی بات نہیں ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ کب اوپن ہوتا ہے کتنا اویلویشن رہتا ہے کتنا اس کا سائز رہتا ہے پرائز بینٹ کیا رہتا ہے لوٹ سائز کیا رہتا ہے ہر ایک چیز پر بہت ہی زیادہ لوگوں کی نظر ہے کیونکہ بہت بڑا آئی پیو ہے لائی سی پورے دیس کی بہت بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے تو نشیط روح سے یہ آئی پیو دھماکہ کرے گا یا پھر لوگوں کا یہاں پر جو پیسہ ہے وہ ڈوبتا ہوا نظر آئے گا دیکھیں نشیط روح سے یہاں پر پریمیم ملنے کی سمبھاؤنہ ہے تو بلکل بنی ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں سرکار کوئی بھی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے یہاں پر جہاں سرکار کا جو ویلویشن ہے وہ 40% تک کم کیا ہے نشیط روح سے شیئر کا پرائز بھی 40% تک کم ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تو ساری چیزیں دیکھنے لائک ہوں گی دیکھتے ہیں یہاں پر پوری اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے پروائیڈ کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد